اب یہ کہ فطرہ کب واجب ہوتا ہے کس پر واجب ہوتا ہے شبعید فطرہ واجب ہو جاتا ہے اور اس کے دینے کی مدت یا شبعید نکال دیں یا صبح عید نماز سے پہلے پہلے نکال دیں یہ واجب ہے اس میں تساہل نہ ہو اس میں کمزوری نہ آئے اور جو نوٹ جو سکہ جو چیز زکاة کی نیت سے نکال دیں گے اسے تبدیل نہیں کر سکتے بے عین ہی وہی مستحق تک پہنچے جب بھی پہنچے ایک دن بعد دو دن بعد اسی وقت عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ نوٹ آپ کے میں نے لے لی اور اپنے نوٹ میں نے انہیں دے دیئے واضح ہے زکاة واجب کس پر ہوتی ہے یہ زکاة فطرہ ایک عام اشتباہ ہے خدارہ اس اشتباہ کو اس مغالطے کو ذہن سے نکال دیں خورچ خورچ کے نکال دیں لوگ شبعید ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کرتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جانے سے گریز کرتے ہیں کیا خوف ہے کس بات کا خوف ہے خدا نہ خواستہ فطرہ واجب ہو جائے گا ان کا فطرہ یعنی کوئی بلا ہے مسیبت ہے جہاں آپ پانچ پانٹ دیں گے اگر ان کا بھی دے دیں گے تو کوئی حرج ہے حالانکہ دینا نہیں پڑے گا یہی واضح کر رہا ہے یہ ذہن یعنی بعض شہروں میں یا بعض مقامات پر تو مجھے ایسے لوگ ملے کہ شبعید مسجد میں بھی افطاری نہیں بھیجیں گے چونکہ جتنے یہ تصور ہے کہ جتنے لوگ افطار کریں گے گویا سب کا فطرہ ہمیں دینا ہوگا ایسا نہیں ہے فطرہ معیل پر واجب ہے معال کا یہ کیا معنی ہے معیل یعنی وہ شاخ جو کفالت کا ذمہ دار ہے اس کے تہتے کفالت تہتے علولہ اس کے عیال کے طور پر اس کے فیملی ممبر کے طور پر یا اس کے زیر کفالت ہونے کے حکم میں چاہے وہ قانونا شرعا اور چاہے اخلاقا شبعید جو کسی کے زیر کفالت ہوگا اس پر واجب نہیں ہے واجب اس پر ہے جس کی زیر کفالت ہے انسان ہے اس کے بیوی ہیں بچے ہیں جس کی ذمہ داری اس پر ہے اس میں دو چیزیں غیف اور معال میں فرق سمجھیں غیف یعنی مہمان معال یعنی جس کی ذمہ داری ہے دو دوست ہیں پڑوس میں رہتے ہیں یا تھوڑے فاصلے پر رہتے ہیں شبعید ایک دوسرے کے ہاں آگئے پوچھنے کے لئے کہ بھائی چاند کی تحقیق ہوئی کل تم نماز کہاں پڑھوگے روز کے ملنے والے ہیں روز بیٹھ کے ساتھ میں چائے پیتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں کچھ گفتگو کرتے ہیں ملنساری کی باتیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اب یہ شبعید ایک دوسرے کے گھر نہیں جائیں گے کیوں فطرہ واجب ہو جائے گا کس نے کہا فطرہ واجب ہو جائے گا فطرہ اس مہمان کا واجب ہوگا کہ جو مثلا دور دراز سے آیا اور غروب آفت آپ سے پہلے آپ کے گھر پہنچ گیا شبعید اب آپ کے اوپر اخلاقا یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں رکھنا ہے ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا صبح کا ناشتہ رات کا ٹھہر اس سب کی آپ پر ایک اخلاقی ذمہ داری آئد ہو گئی تو کم سے کم اتنی دیر کے لیے یہ آپ کے عیال میں شمار ہوگا یہ آپ کی زیر کفالت ہے اب اب اس کا کھانا اس کا ناشتہ اس کا سونا یہ ایک طرح سے آپ پر ذمہ داری آئد ہو گئی اس کا فطرہ آپ کو دینا ہے اس پر واجب نہیں ہے آپ ہی پر واجب ہے اس مہمان کا فطرہ آپ ہی پر واجب ہے مہمان خود دینا چاہے تو بھی اس پر واجب نہیں واجب آپ پر ہے میرا مہمان نماز پڑھی مغرب میں مغرب عشاء نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ کے گھر آگیا تھوڑی دیر بیٹھا چائے پی افطار میں آپ کے شریک ہو گیا پھر اپنے گھر چلا گیا آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ آتا ہے تو آئے اور نہیں آتا ہے ایسے مہمان کا فطرہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا واضح ہو گئی بات کوئی اشتباہ تو نہیں نہ مسجد میں افطار بھیجنے سے فطرہ واجب ہوگا اور نہ گھر کوئی آ جائے دوست عزیز رشتہ دار بیٹی داماد آگئے بیٹا بہو آگیا حالانکہ سال بھر بیٹا بہو الگ رہتا ہے بیٹی داماد الگ رہتے ہیں ان کے اپنے خرچ وہ اپنی فطرہ خود ادا کرتے ہیں آپ اپنا فطرہ خود ادا کرتے ہیں ہر ایک کا حساب کتاب الگ زکاة خومص نماز روزہ سب اپنے اپنے گھر کر رہے ہیں ان کا چولہ ہنڈی الگ آپ کا چولہ ہنڈی الگ اب شب عید ہے مطلعہ یہ نہیں ہے واضح ہو گئی بات کلیر ہے یہ بہت مبتلا بے مسئلہ ہے اسے یاد ہو مطلعہ